السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مرکزی جمعیتین حدیث پاکستان کی ہر تنظیم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جس طرح رابطہ بازابطہ کے سلسلہ میں میں ہر ظلہ ہر تحصیل ہر شہر میں حاضری دے کر منزل کی تمنہ ہے تو کر جہد مسلسل خیرات میں جبہ و دستار نہیں ملتے کی ترغیب دیتا رہا ہوں آج بلوہ آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس جو آٹھ اور نو مارچ کو کالا شکاکو کے پوائنٹ پر لاہور میں مناقض ہو رہی ہے آج اپنے ذہنوں میں ہر شخص مزید بٹھائے کہ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو مقاصد کا حفظ چاہتے ہو دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو دوئیس آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس میں شرکت فرمائے اور امام کعبہ کی قیادت میں خطبہ جمعہ سنیں اور نماز جمعہ ادا کریں اللہ ہم سب کے لیے اس کو بہتر فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے والسلام کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیان اہل حدیث پاکستان مرکز جمعیان اہل حدیث کانفرنس میں شرکتا ہے